ناٹک سیاسی حلچل کو لے کر یہ بڑی اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں جانکار ستروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ یدوی ایرپا کو بنگال میں گورنر کا پد آفر کیا گیا تھا لیکن یدوی ایرپا نے پرسار منتری موڈی سے کہا کہ آپ چاہیں تو استیفہ لے لیں لیکن بنگال میں گورنر کا پد استیفہ بلکل نہیں ہے اپنی شرطوں پر 26 جولائی کے بعد دے سکتے ہیں استیفہ ایسی خبر ہے کہ یدوی ایرپا اپنی شرطوں پر چل کر کے چھپڑی شلائی کی وہ تاریخ ہے جب استیفہ دے سکتے ہیں یہ جانکار ستروں کہہ رہے ہیں یدوی ایرپا نے سی ایم کی کرسی چھوڑنے کے لیے شرط رکھی ہے اپنے بیٹوں کے لیے کیندر اور راج میں پد دینے کی شرط رکھی گئی انہوں نے کہا کہ میں پد چھوڑ دوں گا لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں اور خبر یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے لیے کیندر اور راج میں پد دینے کی شرط کو کر رہے ہیں جانکار ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ نئے سی ایم کے لیے پرحلاد جوشی کا نام سب سے آگے ہے ریس میں آروند بیلاڈ پورو سی ایم جگیش شیٹار کا بھی نام ہے بھووی گیان منتری مرگیش نیرانی اور بسو راج بومئی کا بھی نام دوڑ میں شامل دیا جا رہا ہے یدوی ایرپا کرناتک کی راجنیتی سے تب تک ریٹائرمنٹ نہیں چاہتے جب تک اپنے بیٹے کو مکہ منتری پت کا دعویدار خوشت نہ کروالے کرناتک میں دو ہزار تیس میں ہونے ہیں ویدان سبہ کے چناف لیکن دھاشپا کے پاس کرناتک میں اٹھتر ورشے یدوی ایرپا کا وکالپ کوئی دکتا فلحال نہیں ہے کرناتکی راجنیتی کے دھرندر یدوی ایرپا لنگائیت جاتی کے قدعور نیتا ہے اب دو ہزار تیس میں ویدان سبہ کے چناف ہے اس سے پہلے ان کا استیفہ اب چناف میں کیا اثر ڈالے گا اس کو لے کر بھی جو راجنیتک جانکار ہیں وہ اپنا اپنا ترک دے پی رہے ہیں اپنا اپنا آقلن کر رہے ہیں لیکن یہ مہتپور خبر ہے پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرناتک میں سیاسی حل چل تیز ہے کیا ہونے والا ہے کرناتک کے سیاست میں اس کو لے کر بھی کئی طرح کی باتیں ہیں جانکار ستروں کی حوالے سے خبر یہ کہ یدوی ایرپا کو بنگال میں گورنر کا پد آفر کیا گیا تھا لیکن یدوی ایرپا نے پردھر منتری سے سیدھے کہہ دیا کہ آپ چاہیں تو استیفہ لیں لیکن بنگال میں گورنر کا پد ہرگز سویکار نہیں ہے اپنی شرطوں پر 26 جولائی کے بعد سے خبر یہ کبھی بھی استیفہ یدوی ایرپا دے سکتے ہیں اور یدوی ایرپا نے سی ایم کی کرسی چھوڑنے کے لئے کچھ شرطیں بھی رکھی ہیں اپنے بیٹوں کے لئے کینڈرو اور راج میں پد دینے کی شرط جانکار ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ نئے سی ایم کے لئے پرحلات جوشی کا نام سب سے آگے ہے اور ریس میں اروند بیلاڈ پورو سی ایم جگدی شیٹار کا نام بھی ہے بھووی گیان منتری مرگیش نیرانی کا نام ہے بسو راج بومئی کا نام بھی شامل ہے اور یدوی ایرپا کنناتک کی راجنیتی سے تب تک ریٹائرمنٹ نہیں جاتے جب تک اپنے بیٹے کو مخلی منتری پت کا داویدار خوشت نہ کروالے اب آپ جانتے ہیں کہ کنناتک میں دو ہزار ٹیویس میں ویدان سبا کے چناؤں ہیں لیکن بھاشپا کے پاس کنناتک میں 78 سال کے یدوی ایرپا کا کوئی وکلپ نہیں ہے کنناتک کے راجنیتی کے درندر یدوی ایرپا لنگائت جاتی کے قدابن نیتا ہے اب علاقمان کی طرف سے جو بھی فیصلہ لیا جائے گا پھوک پھوک کر لیا جائے گا سو سمجھ کر لیا جائے گا کیونکہ آنے والے ویدان سبا چناؤں میں اس کا سیدھا اثر پڑے گا یہ سب ہی جانتے ہیں